ایفردرین کوٹا کیس ہنیف عباسی کے زمانت پر رہائی کا تحریری فیصلہ جاری ہنیف عباسی کو پچاس پچاس لاکھ کے دو مچل کے جمع کرانے کا حکم جیسٹس آلیا نیلم اور جیسٹس سرفراس دوگر پر مشتمل دو رکنی بینچ نے تحریری حکم جاری کیا ٹرائل کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سزا سنائی ایک ملزم بری ہوا تو دوسرے کو سزا نہیں دی جا سکتی فیصلے کا مطل ملی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباس نیب میں پیش حمزہ شہباس کے ساتھ آئے دیگر افراد کو دفتر کے باہر جانے کی اجازت نہ ملی اوپوزیشن لیڈر سے مختلف اکاؤنٹ سے فرنس منتقل ہونے کے بارے میں پوچھ کچھ ہوگی لیگی کارکنوں کی حمزہ شہباس ایزار ایک جہتی نیب دفتر کے باہر نارے بازی ٹی سی پی آفیس کے باہر دکیتی کا معاملہ پولیس چار ماہ بعد بھی مرکزی ملزم کو گرفتار نہ کر سکی پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کیا مگر رقم برامت نہ ہو سکی مرکزی ملزم لوٹی گئی رقم لے کر ملیشیا فراد اور انسٹرین کو پٹری پر آنے سے پہلے ہی بریک لگ گئی الڈینی میکا پروڈجک کے فنڈز دیگر منصوبوں کو منتقل کر دیئے ترہ پن کروڑ سے زائد رقم شکت خانم فلائی اوور خیابان اجنا اور ایلینہ سینڈر پر خرچ کر دیئے پنجاب حکومت اور اپوزیشن میں ڈرڈ لاک برقرار سات ماہ بعد بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ون خیرفال کمیٹی سربراہ کے لیے تیشدہ فارمولے پر عمل درامت نہیں کیا گیا چوبیس کانوہ کمیٹیاں تاحال چورمن سے محروم شادی ہال مالکان بھی ایف بی آر کے لیڈار پر ایف بی آر نے اٹھ سٹھ شادی ہالز کو آرڈٹ کے نوٹس جاری کر دیئے آمدن کے مطابق ٹیکس آدائیگی کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا اور سٹریٹ چلٹرن ڈیے پر چائل پروٹیکشن بیورو کے ذریعہ تمام واک چوئے پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد وزیر جنگلال سبتین خان وزیر سنت نیا اسلام اقبال آشا سنا کی شرکت سارا احمد کہتی ہیں کہ بچوں کو سڑکوں سے سکولز ملانے کے اقدمات کیے جا رہے ہیں سبتین خان کہتے ہیں کہ بچے قوم کا مستقبل ہیں ان پر توجہ کی ضرورت ہے نیا اسلام اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مل کر تیوٹا بچوں کو تعلیم فراہم کرے گا موسیقی